مر جاوہاں ڈیریکٹ کیا اسے ملاب جاویری نے جس کے اندر کاسٹ ہے ریتیش دیش مکھ سدارت ملوترا رکل پریت سنگھ روی کشن تارا ستاریا اور انیہ کلاکار اب کہانی کی بات کریں مر جاوہاں کہانی کیا بتاؤں میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہانی بتانے کی مطلب مجھے ایسے شبد مل جائیں تاکہ میں آپ لوگوں کو وہ کہانی بتا سکوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ یہ کہانی جو ہے اس کی بہت بڑی ہے اور مجھے اس سے ایکسپلین کرنے کے لئے ورڈ نہیں مل رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہے بہت گھٹیا اور مجھے وہ ورڈ نہیں مل رہے ہیں جو اس کی برائی کر سکے مطلب کتنے گھٹیا سے گھٹیا ورڈ مجھے مل جائے کہ میں اس کی بتاؤں سکوں کتنی گھٹیا موی ہے چھوڑو میں کوشش کرتا ہوں مطلب میں اپنے آپ کو شانت کر کے اپنی بودھی کا یوز کر کے میں آپ لوگوں کو اس کی کہانی بتانے کی کوشش کرتا ہوں ایک کرمنل ہے جو جس کا نام ہے نارائن انہ جس کا کام کیا ہوتا ہے جو پانی ہوتا ہے اس کے پر کنٹرول ہوتا ہے illegal دھندہ کرتا ہے مطلب پانی کے پر وہ پانی کے ٹینک کٹوں کر ایسے چلاتے ہیں اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کو نبھا ہے ریتیش دیش مک نے اور جو ہائٹ سے بہت کم ہے تین فٹ اس کی ہائٹ ہے دوسری جور جور نارائن انہ ہے اس کارنہ اپنی بیٹے کو پسند نہیں کرتا تو وہ پسند کرتا ہے اپنے موں بلے بیٹے رگو کو جسے نبھایا ہے سیدارت ملوترہ نے جائر جی بات ہے اب رگو کو پسند نہیں کرے گا کیونکہ اس کا باپ اس کو زیادہ پیار کرتا ہے تو وشنو پسند نہیں کرتا رگو کو اور رگو کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے جو اے نام کے ایک لڑکی سے جو بول نہیں سکتی اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ جو گندے ہیں گلت کام جو ہے وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے ادھر نارائن انہ مارنا چاہتا ہے جویا کو اور کہتا ہے جویا اس کو رگو کو کی تو مار دے جویا کو بس یہ کہانی ہے ابے کھچڑی ہے یہ قسم سے کیا ہے یہ مطلب شروع کے 45 سے 50 منٹ میں یہ سوچ رہا تھا کیا چل کیا رہا ہے بھے کیا ہے یہ کیا کچھرا ہے یہ مطلب بولی ووڈ کیا چاہتا ہے پہلے بنایا انہوں نے لال کپتان پھر آئی وہ گوسٹ پھر وہ ڈرائیو اب یہ مر جاؤں مر کیوں نہیں جاؤں مطلب مر جاؤں مر جاؤں مر جاؤں یار یہ دیکھ کے میں سیریس نہیں ہوں بھائی میں اس مطلب میں نہیں مرنا چاہتا میں جینا چاہتا ہوں لیکن ایسی ایسی موویز آئیں گی یار ہارٹ کی پروپلم ہوتی ہیں یار سمجھا کرو پلیز یار مطلب ہاتھ یہاں تک جوڑ رکے مت کیا کرو ایسا جلم یار مووی دیکھتے وقت میں تھوڑا کنفیوز تھا مطلب کیا چاہتے تھے بہاو کرنا چاہتے تھے یا ہسانا چاہتے تھے میں ہس رہا تھا وہاں پہ کوئی ڈائیلوگ پہ نہیں جو چل رہی تھی وہ عجیب و گریب دیکھ کے ہسی آ رہی تھی مطلب یہ کیا ہے بے کیا بنا دیا اور وہ کیا بات کر رہے تھے کس بے تکے ڈھنگ سے بات کر رہے تھے جیسے وہ شائر ہی بولتے ہیں جیسے کی میں ٹرائے کرتا ہوں سمجھ نہ ٹرائے کرتا ہوں اگر میں ماروں گا تو تم مر جائے گا دوبارہ جنم لینے سے در جائے گا پتہ ہے قسمت کی ہائٹ کیا ہے نائجیرہ فول کے سامنے آدمی پشاپ کرتا ہے اتنی مطلب کیا کیا مطلب پشاپ ٹٹی اس طریقے کہ وہ ڈائیلوگ ہیں اس چیز کے اندر کیا چاہتے ہو ڈائیریکٹر جو ہے وہ اس نے سوچا ہوگا کہ یار کام کرتے ہیں ایک پریم کہانی بناتے ہیں پریم کہانی میں ایک لڑکا ایک لڑکی لڑکی کو مار دیتے ہیں لڑکے کو آخر میں مار دیتے ہیں اپنی جو جنتہ ہے پاگل وہ یہ دیکھے گی اور لڑکی بھی مر گیا لڑکا بھی مر گیا دل میں درد ہو گیا بھاوک ہو جائے گی جنتہ اور موی ہٹ ہو جائے گی ارے کون کام کرے بھائی کنٹنٹ پہ کیوں سٹوری لے کے آئیں کیوں سردرد کریں اب ہے ہی نا ہماری بھارت کی جنتہ جس کو ہم پیار محبت کی وہ کہانیاں پکڑا دیتے ہیں لڑکی مار دو لڑکا مار دو بس یہی چلان ہے اور لوگوں کو یہ پسند آ جائے گی بھائی سب کچرہ ہے کچرہ یہ کچرہ کچرے سے بورا کیا ہوتا ہے وہ ہے یہ دوسریوں ایکٹنگ کی بات کروں ایکٹنگ اب یہ ٹک ٹوک والے اس سے اچھے ایکٹنگ کر لیتے ہیں وہ ٹک ٹوک چھوڑو وہ ویڈیو والے وہ اچھا ڈانس کر لیتے ہیں وہ ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہیں وہ وہ لگتے ہیں اور گریفکس میں وہ بہنے دکھانے کی ریتے ایس دیش مکھ کو جو بہنے دکھانے کی کوشش کی گی اور دور سے کوئی جس کی آئی سائٹ بھی کمچھوڑنا بینا چشمہ لگائے بینا چشمہ لگائے وہ یہ بول دے گا کہ بھائی یہ نکلی ہے ایک انسان جو عام انسان ہوتا ہے جو کام کر کے پورے ہفتے فرسٹیٹ ہو جاتا ہے اپنی بوس کی گالیاں سن کے یا پھر اپنے کلیگ سے لڑائی کر کے ورگ پریسر بہت ہے فلانا دھمکانا مطلب پورے ہفتے وہ پریشان ہے اب وہ کیا سوستا یار فرائیڈے ہے سیٹڈے سنڈے کو میری چھٹی ہے آرام سے کوئی مووی دیکھنے جاتا ہوں تو اپنا دماغ میں ٹھیک کر لوں گا بھائی وہ اگر یہ مووی ہے مووی دن دیکھنے جا رہے وہ بندہ تو بھائی تم اپنے آپ کو ٹورچر کرنے جا رہے ہو مطلب تم نے بوس کی گالیاں کھانے میں کم ہی چھوڑ دی تم اب یہ دیکھنا چاہتے ہو تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تم اپنے آپ کو ٹورچر کرنا چاہتے ہو تو یہ وہ چیز ہے یار پلیز دور رہو اس چیز سے یار کیوں اپنے آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اور جو دکھی ہے اپنے آپ سے جو پورے ہفتے سکھی رہا ہے مطلب وہ سکھ رہا ہے وہ چاہتے ہیں یار میں دکھی نہیں ہوا مجھے تکلیف نہیں ملی میں ٹورچر نہیں ہوا وہ موی دیکھو جا کے ان کے لیے بنی ہے اب سٹار کی بات کریں سٹار دینے کا من ہی نہیں کرتا ان جیسوں کو پھر بھی ون آوٹ آف ٹین سٹار وہ بھی اس کے گانوں کے لیے بس آج کے لیے اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں تھنکس فور ووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جاہند